پاکستان ٹیلیویزن نیوز اور اس کے پھیلاؤ کے حوالے سے چین کو مورد الزام ٹھہرائے جا رہا ہے میشد بھی ایک دوسرے کی شاید کسی حد تک خطرہ محسوس کی جا رہی ہے اور ساتھی ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب بھارت جہاں پاکستان کے ساتھ چرچار تو کرتا ہی رہتا ہے اب موگی کھانا پڑتی ہے اس کو لیکن اب ہم نے دیکھا کہ وہ چائنیز کو بھی للکار رہا ہے یا اتنا سے اکسا رہا ہے لداکھ کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں مقبوضہ جمعہ کشمین میں کیا ہو رہا ہے بھارت کے اندر کی صورتحال کیا ہے نیو ورلڈ آرڈر کیا ہوگا کیا ہونے جا رہا ہے اس سب پہ ہم گفتگو کریں گے آج جی تصور اور آپ نے بات کی کہ ہم اکثر خبروں میں ذکر کرتے ہیں کہ بھارت نے لائن آف کنٹرول پر جو خلاف فرزیاں جاری رکھے ہوئے ہیں یہ خالی سلسلہ بھارت کا اور یہ روش اور یہ رویہ خالی پاکستان کے ساتھ نہیں جتنے بھی نیبرز ہیں ان کے ساتھ ہیں ہم نے دیکھا ابھی نیپال کے ساتھ اس کا جو ایک سردی تنازہ تھا اس پر کافی کرٹیسائز کیا اور ان کی کابینہ نے بقاعدہ طور پر اس پر ایک ریزولوشن پاس کی اور اب پچھلے کئی ہفتوں سے جو ایک خبریں آ رہی ہیں کہ چین اور بھارت کے مابین جو لائن آف ایکچول کنٹرول ہے جس طرح لائن آف کنٹرول ہماری ہے لائن آف ایکچول کنٹرول بیٹوین انڈیا اور چائنہ وہاں پر جس طریقے سے جھڑپے ہو رہی ہیں اور ایون کہ اتنے کلوز انکاؤنٹر ہیں کہ ہاتھا پائی ہیں یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ گھتھم گھتھا ہو کے لڑ رہے ہیں اور چین نے جس طریقے سے بھارت کو ایک سبق سکھایا ہے تو اس پر بظاہر یہ لگتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ سمحل نہیں پا رہا کہ اس نے جتنے فرنٹ کھول رکھے ہیں اور اگرچہ بھارتی میڈیا جو ہے بڑا جنگویسٹک ہے اور وانگرنگ کرتا ہے لیکن اس تمام طرح صورتحال میں بڑی خاموشی تاری ہوئی ہوئی ہے اور بھارت کے حاکس پولیٹیشن خاص طور پر رسس کے جو لیڈران ہے وہ بڑے ناراض ہیں مودی سرکار سے اور ان کو جس طریقے سے ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں ان کی جو میڈیا سے وہ گفتگو کر رہے ہیں وہ کرٹسائز کر رہے ہیں کہ آپ کہتے تو ہیں کہ جی ہم ناکو چننش با دیں گے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے لیکن جب کرنے کا وقت آتا ہے تو آپ کے جو فوجی ہیں وہ بالکل ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اپنا دل چھوڑ دیتے ہیں تو یہ صورتحال ہے بہرحال آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا امریکہ اور چین کے مابین جو ایک سر جنگ تقریباً شروع ہو چکی ہے اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایمبیسیڈر زمیر اکرم صاحب اور جنرل خالد نایم لودی صاحب آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کی جانے پہلے میں آتا ہوں اور آپ نے دو دن پہلے چائنیز فورم منسٹر کی سٹیٹمنٹ یقیناً پڑھی ہوگی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ آغاز ہے ایک سرد جنگ کا چین اور امریکہ کے درمیان آپ کے خیال میں یہ سرد جنگ اس خطے پر کیا اثر ڈالے گی دیکھیں جی جب بھی بڑوں کی لڑائی ہوتی ہے تو چھوٹوں پر اثر انداز تو ضرور ہوتی ہے اور خاص کر ہماری پوزیشن ایسی ہے جیوگریفیکل بھی اور پولیٹیکل بھی کہ ہم تو اس کی اثر سے بالکل نکل لی نہیں پائیں گے ضرور وہ اثر انداز ہوگی اور بہت ہی میرا خیال ہے کہ اچھے طریقے سے ہماری لیڈرشپ کو چٹیر کرنا پڑے گا اس صورتحال میں کیونکہ آپ کسی بڑے پاور کی دشمنی مول نہیں لے سکتے لیکن جب بڑی پاور کا آپس میں انٹریسٹ کا ڈیکٹ کلیش ہو اور آپ اس خطے میں پائے جاتے ہو جہاں جس سراکے میں وہ کلیش ہے تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لیے میں یہ تو نہیں کہہ پاؤں گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ضمیر اکرم صاحب شاید بہتر بتا سکیں لیکن ہمارے لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں کوئی فیصلے کرنا ہوں گے اس کو ہم زیادہ دیر تک شاید پوست پانڈ نہیں کر پائیں گے دیکھیں بالکل کلیر ہے کہ امریکہ نے صاف طریقے سے کہا ہے کہ ہمارا مقابلہ ہے چین کے ساتھ روس کے ساتھ اور چین اور روس دونوں اسی خطے میں ہیں آپ سینٹرل ایشیا کو لے لیں افغانستان دیکھ لیں پھر انہیں اران کے ساتھ ان کا مخاسمت ہے بھارت ان کا حلیف ہے تو پاکستان یہاں موجود ہے پاکستان نے بہت مدد کی ہے افغانستان میں عمل لانے کے لیے ان کو ٹیبل ٹاکس پہ لانے کے لیے سب کچھ تو پاکستان کا رول بہت اہم ہے لیکن چین ہمارا بہت قریبی دوست ہے اور سی پیک ہم دونوں کے لیے بہت ایک اہم منصوبہ ہے اور باقیدہ ایک لمبا چوڑا منصوبہ ہے اور امریکہ کو کسی صورت میں یہ وارہ نہیں کھاتا کہ چین کسی بھی طریقے سے گوادر میں آکے براجمان ہو اور اس کے سٹریٹ اوئی ایکسیس اس کو مل جائے انڈین اوشن میں اس کے علاوہ پر جب سینٹرل ایشن کنٹریز کہ یہاں سے عام دل افصری ہوتی ہے دروس گرم پانیوں تک پہنچ جاتا تو اس کے بہت سارے مسائل ہیں اب یہ ساری چیزوں کو ہم نے کیسے نبٹنا ہے ہم کیا دو کشتیوں میں پاؤں رکھ پائیں گے ہم کیا کوئی بیلنسنگ ایکٹ کر پائیں گے یا ہمیں کوئی فیصلہ کرنا ہوگا تو وہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہیں جب آپ بڑھائیں گے بات کو آپ نے بڑی اہم بات کہی ہے دو کشتیوں میں یہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے ایک ہی کشتی میں پاؤں رکھنا ہے کیا دونوں کشتیوں میں یعنی دونوں ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کیوں نہیں رکھے جا سکتے ماضی میں بھی ہم کسی نہ کسی ایک بلوگ کا حصہ رہے ہیں چائنا ہمارا دوست ملک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر رہنا کیا یہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے نہیں دیکھیں مفاد تو یہ ہے کہ آپ کے تعلقات سب کے ساتھ بہترین ہو اور یہ تو آئیڈیل سچویشن ہے اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ممکن نہیں ہوگا لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر دونوں کشتیوں کا رخ ایسے ہو کہ وہ پیرلل نہ جا رہی ہوں یا بہت ہی ڈیورجنٹ ہوں تو پھر آپ پاؤں رکھیں گے دونوں میں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا زیادہ اس میں میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا یہ کام بہت مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات جب آپ کی ڈیمانڈ اس قسم کی ہو جائے کہ جس سے آپ کے دوست ملک کے درمیان اور آپ کے درمیان کیوں رکھنا پڑنے کا امکان آپ نے دیکھا ہوگا حالی میں بعد میں اس پر میں سوچ رہا تھا زیادہ گفتگو کریں گے کہ ایک پیار محبت کا سلسلہ شروع ہوئے ورلڈ بینک بھی آپ کی طرف راغب ہو رہا ہے اور آئی ایم ایف نے بھی بڑے پیار محبت سے اظہار کیا ہے امریکہ کی طرف سے بھی ہو رہا ہے جنرل صاحب ان دونوں ممالک کے تعلقات بہتر کرنے میں ہم کردار ادا نہیں کر سکتے کیونکہ سفارتی تعلقات کا آغاز بھی ہماری وجہ سے ہوا تھا امریکہ اور چین اگر طالبان اور امریکہ کو ایک میز پر ہم بٹھا سکتے ہیں تو چائنہ اور امریکہ کے تعلقات بہتر کرنے میں ہم اپنی خدمات کیوں نہیں پیش کر سکتے ہیں دیکھیں یہ انٹریسٹ جب ہوتے ہیں بڑے ملکوں کے بڑے انٹریسٹ اگر تو کوئی چھوٹی موٹی بات ہو نا تو پھر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہاں پر بات ہے دنیا کا چودری بننے کی اور دنیا کی چودراد کوئی چھوٹا پرائز نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے اس وقت ایک واحد ملک ہے امریکہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سپر پاور ہے وہ کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ کوئی اور ملک ابر کر سپر پاور سٹیٹس لے لے یا آپ دیکھیں نا ابھی جب امریکہ یونی لیٹرل طور پر جس ملک پر چاہے سینکشن کر دیتا ہے مرحبا اس کو یونوں کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ کہہ دیتا ہے جی میں فلانے ملک پر سینکشن لگاتا ہوں اور وہ سینکشن ہو جاتی ہے وہ اپنا یہ رتبہ کیسے چھوڑے گا تو اس لیے یہ کہ چھوٹی بات نہیں ہے اگر بھی چھوٹی موٹی بات ہوتی ہم یہ بیچ بچاؤ کر لیتے یہ کہ ایران اور سعودی عرب والی بات نہیں ہے بلکہ وہ بھی ہمارے لیے بہت مشکل ہے یہ بہت بڑی بات ہے اگر ہم کر سکیں میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے پاس ایسے برین نہیں ہے جو نہیں کر سکتے شاید کار بھی سکتے ہیں لیکن اس کے لیے مجھے نہیں پتا کہ کیا کرنا پڑے گا کوئی آسان کام مجھے نظر نہیں آتا ہے ٹھیک ضمیر اکرم صاحب اگر سائیڈ لینے کی بات آئی کہ آپ کسی ایک فریق کی طرف جائیں یا دوسرے فریق کی طرف تو ہمیں چین کی زیادہ ضرورت ہے یا امریکہ کی میرے خیال میں چین کی زیادہ ضرورت ہے اس وجہ چاہے کیونکہ وہ ہمارا ہمساہیہ ملک ہے لیکن میں اگر آپ اجازت دیں میں تھوڑے اس پر وضاحت کرنا چاہتا ہوں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ابھی کوئی کولڈ وار جو ہے وہ ابھی نہیں شروع ہوئی یہ تقریباً اس کو دس سال ہو گئے ہیں جب سے امریکہ نے امریکہ کو یہ احساس ہوا کہ چین ابر کے ایک نئی طاقت اس کے سامنے آ رہا ہے اب اس کے لئے دو طریقے تھے ایک یہ تھا جس طرح سے پرانی کولڈ وار تھی کہ وہ سوڈ ویڈین کے ساتھ انہوں نے ایک پردنشپ کی دیکھانٹ ہوا اور دونوں نے مینج کیا اپنے ریلیشنشپ کو اس وقت امریکہ کی طرف سے جو رضع عمل ہے وہ یہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں زیرو سم گئے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں صرف چودری بن سکتا ہوں اور کوئی چودری نہیں بن سکتا اب یہ کہنا اور اس کو عمل کرنا اس میں بہت بڑا خارک ہے اور امریکہ کے پاس یہ سکت نہیں ہے اس میں یہ قابلیت نہیں ہے اب رئی کہ وہ چین کے وہ دبا کے رکھے اور چین کا جو رائز ہے اس کو وہ روک کے رکھے تو اب وہ کوشش جو کر رہے ہیں اس میں ہمارے پر جو اثر پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے ہمسائے ملک ہندوستان کو انلسٹ کیا ہے از ارسٹرٹیجک پارٹنر چین کے خلاف اور دوسرے بھی ممالک ہیں جیپان ہے اور سیلیا یہ دوسرے اور وہ جس کو پارڈی لیٹرل الائنس کہتے ہیں اب وہ ان کو چین کو ہر طرح سے کورنر کرنا چاہتے ہیں ان کو کنفرنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو کنٹین کرنا چاہتے ہیں ساؤڈ چائنہ سی ہو انڈیا نوشن ہو یا ہمارا اپنا عربین سی ہو ترشن گلس ہو ان کو تخلیف اس میں کیوں ہو رہی ہے امریکہ کو اور اندرستان کو کہ اگر سلیب کو اگر ہم بیس دے دیں یا وہ ہمارے پورٹ فیسلیٹی گواہدر میں یا کراچی میں استعمال کرے تو ان کو کیا تخلیف ہوتی ہے امریکہ کے خود اپنے سارے سارے بہت سپورٹ اور بیسس ہیں سارے سپسے میں تو اس کا مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا ہے کہ چین اس کے کسی بھی ترہا تریب آئے لیکن اس کو یہ روپ نہیں چکتا ہمارا جو انٹرست ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ امریکہ انگرستان کو اپنا ایک عمیم بنا کے چین پر دباؤ رکھنا چاہتا ہے اس کو روپنا چاہتا ہے اس کو پنٹین کرنا چاہتا ہے اس کی قابلیت بڑھائی جا رہی ہے اور دوسری سٹریٹیجک طرح سے اور ہندوستان اس قابلیت کو چین کے بجائے ہم پر بھی استعمال کر سکتا ہے تو یہ ہمیں اپنے اپنے پالسی میں ہمیں اس کا خیال رکھنا ہوگا کیونکہ یہ جو بات ہے نا کہ ہم نے ان کی امریکہ کی افغانستان میں مدد کر دی یہ شارٹ ٹرم گینز ہیں بڑھ ہمیں ایک لانگ ٹرم اچھا زنی صاحب اور میری بات مجھے ختم کرنے کی اجازت دیں لانگ ٹرم میرے نظرے میں پاکستان اور امریکہ کے تنورج نہیں کرتے ہیں جو میں نے آپ کو ابھی ایکسپلین کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شارٹ ٹرم میں یا جہاں پر ممکن ہو ہم ان کے ساتھ ان کی مدد نہ کریں یا ان کے ساتھ مل کے نہ چلیں میں نہیں کہہ رہا کہ ہمیں امریکہ کے ساتھ دشمنی لینی چاہیے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ اور چین کیونکہ امریکہ کا رویہ اس طرح سے ہے مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ اور چین کے درمیان کسی بھی قسم کی سمجھو سکتا ہے ٹھیک 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 جنرل صاحب آپ سے سوال کرتا ہوں میں وہ یہ کہ بھارت اور چین کا سردی تنازہ ہے لداف پہ پاکستان اور بھارت کا تنازہ مطلب چین اور پاکستان کا موقف ہمیں ایک طرح کا نظر آتا ہے سپورٹ بھی کرتے ہیں لیکن جب بات آتی ہے کشمیر کی تو اس اس کے آڑے آجاتا ہے کیا وجہ کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہے نا کچھ نظر آتے ہیں کچھ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ضرورت ہو کہ جی رویہ ان کا سرد مہری کا یہ جیسے بھی ہے میرا خیال ہے کہ جب بھی کوئی موقع ملتا ہیں اب جیسے یہ جو اس وقت مسئلہ کھڑا ہے وہ بنیادی طور پر بلکل وہی ہے جو ہمارا سٹانس ہے کہ جب انہوں نے چینج کیا ہے لداخ کا سٹیٹس تو اسے لائن آف ایکشل کنٹرول یا ایکشل کانٹیکٹ ہے اس کا تصور تبدیل ہوتا ہے اور ایک لائن ہے جس اس کو سی سی ال کہتے ہیں چینیز کلیم لائن کلیم لائن وہ اور یہ جو ایک ہی ہونی چاہیے چینہ کے مطابق کیونکہ ان کا کلیم اور اس کے اب ہوا یہ ہے کہ وہ چین کے حساب سے جو سی سی ال آگے ہے اور جبکہ لائن سی سوڑا سا پیچھے آئی ہوئے تو اس کو برابر کرنا چاہ رہے اور وہ اسی لئے یہ کام کرنا چاہ رہے تاکہ بھارت اس کو انٹرنیشنل بورڈر نہ منائے انٹرنیشنل بورڈر نہ سمجھے یہ لائن سی ہی ہے اور لائن سی تبی رہ سکتی ہے اگر رداخ کو انہوں نے جو یونین تیرٹری کا قرار دی ہے وہ اگر ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان وہ مین سرات بن گی یہ چیز بھارت کو یہ چیز چین کو منظور نہیں ہے اور ہمارا معاملہ تو خیر چونکہ یون او کے ساتھ بھی ہے کہ جب وہ انہوں نے سری سیمٹی کو ایبروگیٹ کیا اور ترڈی فائیو ہے اور اب وہ دیموگرافک چینجز لانا چاہ رہے تو وہ چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہمیں بھی منظور نہیں ہے کشویلیوں کو منظور بھی نہیں ہے چینیز کو بھی منظور نہیں ہے تو چینیز کی آپ یاد رکھیں کہ جو بڑی سٹل ہے وہ ایسے بیان نہیں دیتے ہر بار دوسرے جن کوئی بیان نہیں دیتے لیکن ان کی آپ عمل کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی کوپریشن اور کوڈینیشن ہمارے ساتھ بری نہیں ہے آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ پچھلے کچھ مہینوں سے یہ جو بار بار کہہ رہے تھے جی ہم گلگت بلتستان پہ حملہ کریں یہ کریں گے اب یہ جو مہو ہوئی ہے چین کی طرف سے اس کے بعد آپ سوچیں کہ ان کا بھارت کا گلگت بلتستان پہ حملہ نے آئیڈیل تعلقات پاکستان سے ان کے نہیں تھے پھر سالسی کی پیشکش بھی کی ہے کشمیر کے مسئلے کی حوالے سے یہ زبانی جمع خرچ ہے یا حقیقتاً امریکہ اس میں رول پلے کرنا چاہتا ہے اور اس وقت جب انہیں ہماری ضرورت ہے طالبان اور امریکنز کے آپس کے تعلقات ہیں یا اس وقت جو مذاکرات ہیں کیا بہتر موقع نہیں ہے کہ ہم اسی موقع پر کشمیر کا مسئلہ حل کرانے میں امریکہ کی سپورٹ حاصل کر لیں کہ امریکہ اگر چاہتا بھی ہے مدد کرنا وہ جنیول سپورٹ کرنا چاہتا ہے ایک سالسی کا رول لیکن مسئلہ امریکہ چاہتا ہو تو امریکہ ہندوستان کے بازو کو بھڑور کرتا ہے اس طرح سے جب ہماری جڑپ ہوئی تھی ابھی بالا کوٹ کے وقت پہ ہیں تو امریکہ نے کافی پریشر ڈالا تھا ہندوستان جو کر کہ آپ ابھی زیادہ اس کو مزید آگے نہ بڑھائے بات ہو تو کہنے کا مقصد یہ کہ قابلیت ہے کہ ہندوستان پر دباؤ ڈالے کہ وہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لئے سیار ہو اور ایک کمپرمائز سیلیوشن نکالے اور جو کشمیر کے جو ظلم ہو رہا ہے اس کو ختم کرے لیکن امریکہ یہ دباؤ کرنا چاہتا یہ وہی بات ہم اسی جگہ آجاتے ہیں کہ ہندوستان کو اپنے ساتھ لے کرنے کا اور اس وجہ سے وہ اس قسم کا دباؤ نہیں دالنے کے لئے تیار ہے یہاں تک یہ جو خیلے مسئلہ ہوا تھا چین اور ہندوستان کے درمیان اور ابھی جو یہ اکسا چین اور لڈاک کے ریجن میں ہو رہا ہے اس مسئلے پر جو انہوستان کا رد مل ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بیٹھے بٹھائے اپنے آپ پاؤں کو کرداری ہوا ایک تو ہمارے ساتھ کیا لیکن چین کے ساتھ انہوں نے یہ کیا ہے کیونکہ افسر چین کا علاقہ لڈاک میں جو ایریا ہے اس کا علاقہ دسپوٹڈ ہے باسٹ میں جو جنگ ہوئی تھی ہندوستان اور چین کے درمیان اس جنگ میں چین نے ایک ایریا کو سو کال لیٹریٹ کر کے پھر ویڈراؤ کر کیا اور اس ایریا کو انہوں نے کہا کہ یہ اور یہ جس جنرل صاحب فرمارے ہیں جو چینیز لائن جو ہے وہ اور اندوستان نے اس لائن کو کروس کرنے کی کوشش کی اور اس پر چین کے طرف سے ریاکشن آیا ہے اور لیکن تو ضمیر صاحب بھارت بھارت کی اس وقت جو صورتحال ہے کیا متحمل ہو سکتا ہے یہ اتنے محاس کھول کے پاکستان چائنہ دیگر ممالک جیسے کہ مشہدہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کیا اتنی بڑی طاقت ہے وہ کہ اتنے محاس بے ایک وقت وہ کھولے دیکھیں وہ تو سارا بانڈا پھوک گیا ہے وہ ان کے آرمی چیز تھے رواد صاحب ابھی جو سینئر پوسٹ پر لگا ہے وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ٹو فرنٹ وار لڑ سکتے ہیں اصل میں تو وہ ون فرنٹ وار بھی نہیں لڑ سکتے ہیں پاکستان کے ساتھ چین کے ساتھ پاکستان کے ساتھ پہاست کھوڑنے سے ان کو بہت زیادہ مختصان ہوگا اور ہو رہا ہے اور جنرل صاحب نے فرمائے کہ وہاں ہندوستان نے ان کو question کیا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے اور اس کے جواب میں آپ نے کیا کیا ہے تو کرٹیسزم جل رہا ہے ہمیں یاد رکھنے کی بادر ہو یہ کہ موڈی گورنمنٹ نے اتنی اپنی جو پروپاگینڈا مشینری جو بنا جا رکھتی ہے بن گیا گورنمنٹ تھی انڈپینڈن انڈپینڈن ویو تو بہت کم آ رہی ہوتی ہے کچھ جو ہیں انیلسٹ وہ کرتے ہیں اپنے طرف سے لیکن مین سٹریم میڈیا جو ہے وہ تو گورنمنٹ کی لائن کو ٹوک کر رہا ہے اور وہ تو بتا رہے کہ ہم نے اتنا کبھال نے یہ جو ایک اگریسیو اپروچ رکھی ہے اپنے ہمسائیوں کے ساتھ اور بڑی زیادتیاں کر رہے ہیں وہ پھر بھی جو بھارت کے ریڈکل ایلیمنٹ ہے وہ پھر مزید کیا چاہتے ہیں وہ تو الٹا کرترسائز کر رہے ہیں کہ جی آپ کچھ کرنی رہے ہاتھ پہ رہے بیٹھے ہیں جبکہ صورتحال مختلف ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو بھی انسائٹ کر رہے ہیں کہ آپ آل آؤٹ وار کی طرف چلے جائیں میں ایک جملہ امریکہ کی سالسی کے مطلق کہنا چاہوں گا کہ خدا رہا کبھی امریکہ کی سالسی قبول نہ کیجئے گا آپ بہت بڑے ایک اندرونی ہے اور ایک بیرونی ہے اندرونی مجبوری یہ ہے کہ رس ایجنڈے پر آئی ہے انہوں نے جو نعرے لگائے تھے اور جو کچھ کہا تھا اور بہت کچھ انہوں نے کیا بھی ہے جو انٹرنل پریشر بلڈ ہو رہا ہے وہ ایک انہوں نے خواب دکھایا ہے خاص کر انتہا پسند ہندوؤں کو کافی تعداد میں ہندوستان میں اس علاقے کی پاور ہی نہیں بلکہ دنیا کی پاور ہے ہندوستان اور ہم کسی چھوٹے موٹے ملک کو اپنے آڑے نہیں آنے دیں گے اور دوسری جو بیرونی ان کا ہے پرابلم جو امریکہ کے ساتھ ان کا معیدہ ہے جو چینہ کے خلاف انہوں نے کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے یہ مجھے اپنا میرا یہ خیال یہ کہ یہ زیادہ دیر چلے گا نہیں کیونکہ افوانستان میں بھی جب امریکہ نے ایکسپیکٹ کیا کہ ہندوستان کچھ کرے تو یہ پیچھے اٹھ گئے اور اب میرا خیال چینہ کہ میں بھی اگر یہ کچھ ایکسپیکٹ کریں گے تو یہ کر نہیں پائیں گے بار فیلحال تو یہ ہے یہ دو مجبوری ہیں کہ انٹرنل ایکسٹیمسٹ ایلیمنٹ اور ان کا معایدہ ہے امریکہ کے ساتھ یہ ان کو مجبور کر رہا ہے یہ چینہ کی طرف دباؤ دینے کا اور یہ کشمیر والا معاملہ کسی حد تک اس لئے جڑا ہوا ہے چونکہ سی پیک آپ کو پتا ہے گلگت بلتستان سے گزرتا ہے اور وہ امریکہ کو منظور نہیں ہے تو یہ ساری باتیں مل جل کر ایسے کر رہے ہیں لیکن وہ جیسے ہوتا نا کہ پر 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 مطابق ہوتی ہے صرف سائز ملک اور پاپولیشن کافی نہیں اور بہت ساری چیزیں آپ جانتے ہیں ناظرین بھی جانتے ہیں تو ہندوستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسے اسرٹ کر سکے جس کا دعویٰ کر رہا جی ٹھیک ٹھیک زمیر صاحب ایک بات تو حسٹوریکل فیکٹ ہے کہ جب تک ممالک نے اپنے بارڈر ڈسپیوٹ کو حل نہیں کیا انہوں نے اس حد تک ترقی نہیں کی جہاں تک وہ چاہ رہے تھے چاہے امریکہ ہو یورپ کی مثال نہیں آپ جرمنی ہے فرانس ہے تو کیا بھارت یا کوئی بھی ملک اس لیول پر جا سکتا ہے جس کا وہ خواب دیکھ رہے ہیں جب تک بارڈر ڈسپیوٹ آپ ریزول نہیں کرتے بارڈر ڈسپیوٹ ریزول کرنے کے لیے تو چین بھی تیار ہے ان نے ہمارے ساتھ چین کے جتنے ہمسائے ہیں ابھی ان سب سے شاہد اپنے بارڈر ڈسپیوٹ سیتو کر لیے ہیں ہمارے ساتھ تو ریزول کرنے لیے تیار ہیں مسئلہ ہمارے طرف نہیں ہے یا چین کے طرف نہیں مسئلہ ہندوستان کا ہے ہندوستان خوزا کر آپ نہیں کرنا چاہتا جس کی بنیاد پر یہ مسائل حل ہو تو اگر آپ اس قسم کا ہمسائے ہے جو ایک ہیجیومونک پولیسی پرسو کر رہے تو اس رہتا لے اور اب ہم تینوں ممالک پاکستان ہندوستان ہم تینوں ممالک ایٹمی ایٹمی ویپنز ہیں ہمارے پاس ایٹمی ایٹمی ہمارے پاس ہمارے درمیان جن لگنا کوئی آسان بات یا کوئی سنسبل بات نہیں ہے ہمیں اس کو آوائید کرنا چاہیے تو سمیر صاحب ultimately انڈیا ریکنی کے مسئلے ہوں گے زمیر صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ عالمی برادری اس بات کو زیادہ سنجیدہ نہیں لے رہی کی اب دو نہیں بلکہ تین ایٹمی طاقتیں ہیں جس میں ایک ملک جس میں ایک ملک ہے جو یہ شرارت کر رہا ہے اور بل آخر اسے جنگ کی طرف برادری سیریس تو لیتی ہے جو جن لوگوں کو یہ چیزیں پتا ہیں جو ان چیزوں کو فالو کر رہے ہیں وہ تو اس چیز سے بالکل کوئی متفق متفق ہے کہ پاکستان ہندوستان کے درمیان یا چین اور ہندوستان کے درمیان جو مسائل ہیں ان کو ڈائلوگ کے طرح بھی حل کیا جا سکتا ہے اور جو ایٹمی جنگ کا خطرہ ہے اس کو avoid کرنا چاہیے لیکن مسئلہ وہ ہی آئے جہاں پر ہم جہاں سے بات شروع ہی تھی جو میں نے بات کی تھی کہ یہ ایک strategic geopolitical مسئلہ بن گیا ہے جس کو ابھی آپ کہیں نیو پول وار کہہ جو بھی نام دے رہے مسئلہ اصل یہ ہے کہ امریکہ نہیں جاتا کوئی اخترا ملک چین روس اس کے برابری میں آ جائے اور یہی وہی zero sum game کے تیشے لگے ہیں اور اس وجہ سے وہ چین کے خلاف روس کے بھی خلاف اس طرح کے اختیامات کر رہے ہیں جن کی وجہ سے امریکہ دونوں ممالک کے ساتھ تعلقات بہت خراب ہیں اس وقت تو یہ لیڈرشپ جب تک ریکہ میں اور دوسرے جیدر ویسٹرن کنٹریز اور یورپین کنٹریز کو زیادہ احساس ہے کہ ہمیں چین کے ساتھ چلنا مل کے چلنا پڑے گا اور ہندوستان کو اور پاکستان کو بھی مسائل حل کرنے چاہیے لیکن کیونکہ ان کے یا تو تجارتی تعلقات ہیں یا سٹیٹیجک تعلقات ہیں یا سارے اس قسم کے جو ہیں ان کے امریکہ کے اور یورپ کے ہندوستان کے ساتھ وہ ان وجوہات کی وجہ سے ہندوستان پر دباؤ نہیں دالنے کے لیے تیار ہیں سمیر صاحب بڑا اہم نکتہ ہے ہم تھوڑا سا جینل صاحب سے کومنٹ لے لیتے ہیں اس یہ خطے میں جو ترقی ہونے جا رہی ہے بیلٹ ان روڈ ان اینیشیٹیو ہے رشیہ کے چائنہ کے تعلقات بہتر ہو رہی شاید کچھ طاقت ہیں یہ چاہتی ہیں کہ خطہ ترقی نہ نہ بلکہ امریکہ کو بھی دعوت دی تھی دو مرتبہ بیجنگ میں سی پیک کے بارے میں انٹرنیشنل کانفرنس ہو چکی ہے جس میں انہوں نے یہ پیشکش کی ہے کہ ہم سارے ممالک کے فائدے کی بات کر رہے ہیں اور اس میں صرف پاکستان یا ایران یا دوسرے جو ہیں اور انہوں نے کہا کہ آپ امیرکہ کو بھی کہا آپ ان کو بھی دعوت دی کہ آپ بھی کریں ایران سارے مل کے یہ کریں اور انہوں نے امریکہ نے اس کے ایک دوسرا اپنا شوش ہے شروع کیا وہ ان فائلی ان سارے سارے تھی اس پر ہوا تھا اور وہ بھی پروس رو نے ہندو کان سے جو سارے چیزیں انہوں نے دیا تھا اس کے برق جو چائنا یہ بیلت ان رو ان شیئی یہ سارے چیزیں جو ہیں یہ ایس ابھی بھی وہ پرسوٹ ہی کر رہے ہیں لیکن اون گراؤنڈ کچھ نہیں جس سنہ سے اون گراؤنڈ چین اور فاکستان کے درمیان اور دوسرے ممالک کے درمیان گراؤنڈ گراؤنڈ ڈیویلپمنٹ ہو چکی ہیں سیتا ہے کہ اب اسے دیا رائے میں تو امریکہ کے طرف سے کچھ بھی گراؤنڈ پر نہیں لیا گیا نا کہ امریکہ کے پاس اس وقت capital ہے پیسا ہے تو invest in such a project like this جنل صاحب یہ بتائیں کہ پہلے بھی بھارت اور چین کے مابین بارڈر پہ کلیش ہوتے رہے ہیں لیکن بار بار دونوں forces آئی بول آئی بول آکے ڈی اسکلیشن ہو جاتی ہے کیا وجہ ہے کہ ان کے درمیان زیادہ بہتر ہے کہ ہمیشہ دی اسکلیٹ کر لیتے ہیں کوئی میڈییشن کی بات کرتا اس ذرا پاکستان اور بھارت الجے رہتے ہیں اور کبھی آپ میں بات نہیں کر پاتے اور چین اور بہت بات کر پاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کا پرابلم ہے وہ آپ دیکھیں نا کہ اکسائی چین اور لداخ کی علاقہ ہے اس میں اتنی پاپلیشن نہیں ہے اور وہ چند میل کا علاقہ ہے جس کے اوپر جگڑا ہے کہ پانچ میل ادھر ہونا ہے وہ بھلا ہم سمجھیں کہ جو بارڈر لائن ہے اس کو ایڈجسٹ کرنے کی بات ہے اور کجا یہ کہ ہماری بات ہے ہم کہتے ہیں انفنش ایجنڈا آف پارٹیشن اور یون کی ریزولوشن ہیں اور ایک کانسٹیوشن میں بھی کشمیر کا کشمیر کا حل کرنا ہم اس کو اپنا جوگلر وین بھی کہتے ہیں تو یہ ان کا موازنہ نہیں کیا جا اس لئے پاکستان کو بلکل بلیم نہیں کر سکتے کہ یہ کیوں نہیں اس پر کبھی بیعت کریں گے محض بات کو بلکل نہیں مانتا سنتالیس ارتالیس کی جو جنگ تھی ہم بلکل ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور کشمیریوں نے کتنا حصہ اس کا گلگز بلتستان سارا خالی کروا لیا کشمیر کا کچھ حصہ لے لیا تو یہ جو اور ابھی میں اور مثال نہیں دیتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے لبیا میں کیا ہو ہے یمن میں کیا ہو ہے سیریا میں کیا ہو ہے آپ کے وغانستان میں کیا ہو ہے تو یہ باتیں ایسے نہیں ہوتی جو جنگ کی وجوہات ہوتی ہیں جو آپ کا جذبہ اس کے پیچھے ہوتا ہے جس کا جس کا رائٹ ذہن میں کوئی بات ہوتی ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں جو امپورٹنٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی آپ کا موازنہ ہونا چاہیے بلکل اتنا فرق نہیں ہونا چاہیے کہ پانچ اور پچانوے کا فرق ہو اور ہمارا اللہ کے فضل سے ہندوستان کے ساتھ ایسا فرق نہیں ہے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جب تک ہندوستان کوئی حضیمت نہیں اٹھا لے گا اس وقت تک وہ بات چیز پر امادہ نہیں ہوگا یہ یہ ان کا رویہ ہے یہ ایک ہندو منٹیلٹی ہے آپ دوسرا پاکستان کو یہ کوشش کرنے چاہیے کہ بہت بڑی سیول سیولائز لوگ ہیں ہندوستان میں جو اصل بات کو سمجھتے ہیں ان کو اپیل کرتے رہنا چاہیے اور سب کو اپنا دشمن بنانے کی ضرورت نہیں ہے ہم کہیں کہ یہ صرف جو انتہا پسند ہندو ہیں یہ ہمیں بات نہیں کرنے دے رہے بات پر ہم آمادہ رہے بات کرتے رہے اور یہ یاد رکھیں کہ کوئی بات کامیاب نہیں ہو سکتی جس میں کشمیری شامل نہ ہو کشمیری کی قسمت کا فیصلہ ہندوستان اور پاکستان نے آپ کے اندر رکھنے ڈال رہے اور دوسرے کی خلاف ہمیں کھڑا کر رہے اپنے ایف سکسٹین بیج رہے اور اپنے اسلاح بیج رہے ان کا کیا بنے گا چلیں میں واپس آتے ہیں آپ کی طرف جنرل صاحب رزا رومی ہمیں جوائن کر رہے ہیں امریکہ سے سینئر جنرلس نے بہت شکریہ رزا رومی نائنٹین تھوڑا تھمے گا تو اس کے بعد بیک ٹو نارمل ہو جائے گا یا نیو نارمل جو ہے یہ جاری رہے گا آپ کے شیل میں جی دیکھئے میرے خال سے یہ آپ نے جیسے کہا ہے نیو نارمل ہے اور یہ نیو نارمل کی دو وجہات ہے ایک تو فیلحال تو یہ کوویڈ نائنٹین اور دوسری بات یہ کہ یہاں امریکہ میں سال الیکشن ہے چلی مہینوں بعد تو اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دونوں بڑی پارٹی جو ہیں جو ہیں ریپاپلیکن اور ڈیموکرائٹ وہ چین کو ایک نیا دشمن کے طور پر پیش کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ کون زیادہ بیتر ڈیل کر سکے گا مگر اس کی ظاہری بات ہے اس کا کر دیا ہے اس وقت امریکہ ماضی کے برق کہیں بھی گلوبل فتح کی اوپر لیڈرشپ رول میں نہیں ہے اور چین نے وہ لیڈرشپ لے لی ہے یا آہستہ آہستہ اس کی طرف پڑی ہے چاہے وہ ویو ایچو سے معاملہ ہو یا دیگر امور ہو تو یہ بھی یہاں پر ایک چین امریکی جو سیکیورٹی ہلکیر میں پائی جاتی ہے کہ چین باقی میں ایک گردی ہوئی سپر پاور کے طور پر وہ رول جو امریکہ کے پاس ہوتا تھا وہ چین کے پاس چالا جائے گا اور یہاں پر دائری بات ہے عوام کو اس کے پیچھے لگانا کہ یہ تو وائرس عمیر صاحب میں ابھی صرف باباہوں کا دکھر کروں گا تو پچھتی دو دیکھئے ایچ آئی وی کا جو کرائیس شروع ہوا تھا انیس سو اٹری کے این میں اور انیس سو نوے میں وہاں پہ امریکہ کی طرف سے بہت زیادہ ایک دکھائی دیا تھا چاہے وہ ویکسین یا ڈرکس کی تیاری ہو اور یا دیگر عالمی حتی محاملات پر کوڈنیشن ہو یا پھر سارس کا جو کیوں تھا دو ہزار میں ہوا وہاں بھی امریکہ نے کافی آگے بڑھ کر باقی ملکوں کو جمع کیا جو یہاں پر تھی انتظامیہ وہ سمجھ تھی کہ امریکہ کا یہ رول ہے لیکن اس جو بابا ہے اس پہ تو امریکہ سب سے زیادہ اس کی سبیت میں بھی آیا ہے اور بالکل وہ ان ورڈ لکنگ ایک طاقت بن گیا ہے یعنی کہ اس کا بہت خلاف باتیں بات دیکھنی ہے وہاں سے بھی فنڈنگ کھائے کہ ہم نہیں پیسے دیں گے اور اور تھی نے اس چھوڑ گیا ہے اور چیز کے پاس آٹومیٹک لی چلا گیا ہے اچھا اس موقع پہ رضا رمی صاحب امریکی عوام کا کیا رد عمل ہے کیونکہ پہلے اسلامو فوبیا اس سے ڈراتے رہے چائنیز فوبیا ہے چائنیز وائرس کیا اس وقت امریکن جو عوام ہے وہ کیا سوچ رہے کیونکہ جو تیاری انتظامیہ کو کرنا چاہیے تھی کورونا وائرس سے بچاؤ کے حوالے سے وہ کرنے میں وہ ناکام رہی اب یہ سارا ملبع جیسے بھی آپ فرما رہے تھے کہ وی ایشو تک کو بھی حدف تنقید بنایا ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ فنڈنگ نہیں دیں جو کہ یو ایجنسیز کو بڑی طاقتیں امیر مبالک دیتے ہیں تو اس نیریٹیو کو عوام نے کیسا لیا امریکی عوام نے قبول کیا ہے امریکی عوام نہیں ابھی تک نہیں قبول کیا اس وقت لگتا ہے ترمپ کی سوہامی ہیں وہ تو اس کو مان رہے ہیں اس بات کو باگے تقریبا 35 سے 40 ملین امریکی بیروز کار ہو چکے ہیں اور یہاں پر سب کو بھی نوکریوں کے اور مستقبل کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور اسی طرح لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی ہیلتھ انچورنس چالی گئی ہے جو کہ کو ویڈ نائنٹی کے وقت اہم ضرورت ہے اور اشت لیکن رفتہ رفتہ کر یہ بیانیاں مزید آگے بڑے گا نیلیٹی جسے آپ کہہ رہے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے وہ روز تھا پہلے پھر اسلاموفوپیا تھا اب چینو چینیز سائنوفوپیا ہو جائے گا یہ تو آپ بتا سیادی داؤ پیٹھ ہیں لیکن حضرت ٹرمپ کے لیے میک اور بریک سیچویشن ہے اگر یہ معاملات کیوں ہی چلتے رہے معیشت نہ سمجھ تو وہ ان کو الیکشن میں جو پہلے ایک تیش رہا بات تھی کہ وہ جیت جائیں گے دوبارہ اب وہ مشکل لگتا ہے ٹھیک زمیر اکنم صاحب وی سوال کے لیڈیشپ رول آپ کو کس کا نظر آتا ہے امریکہ کا نظر ہمیں نہیں آتا روس کا نظر اس وقت نہیں آتا کوئی ایسا ملک جو چاہ رہا ہو اور واقعی پلے کر رہا ہو ہم نے تو دیکھا کہ جو سکینڈینیویان کانٹریز ہیں یا ایکسٹینٹ قطر ہے جس نے کوشش کر کے تالیبان اور امریکہ کے مذاکرات میں بڑا کردارہ کیا آپ نہیں سمجھتے لیڈرشپ رول تو یہ نہ کہ آپ اپنا ایجنڈا کو دنیا پر امپوس کرنے کی کوشش کریں لیڈرشپ رول کے لیڈر ہے اس کی قولٹیز کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے جو اس وقت امریکہ کی لیڈرشپ ہے اس میں تو یہ سکت نہیں ہے یہ قیبیلیٹی نہیں ہے کہ وہ گلوبل لیڈرشپ کا رول سمبھال لے جہا کہ جانالل ٹرمپ کی کوئی دنیا میں عزت ہے کہ کوئی اس کی بات بھی سنے گا اور آپ نے دیکھ لیا اپنے ملک میں جو سوائی پھیلائی ہے تو بہتر یہ ہی ہوگا کہ دنیا دوسرے ممالک کے ساتھ لیڈرشپ رول نہ پیش کرے میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ملک جس کے پاس کپیسٹی ہے اس وقت وہ چین ہے ان کے پاس معاشی کپیسٹی ہے اور انسیسیشنل کپیسٹی ہے انسیسیشنل کپیسٹی ہے تو اس وجہ سے اور انہوں نے ایک لیڈرشپ رول پلے کرنا شروع کر دیا ہے ایک آپ دیکھیں WHO جو ایک انٹرنیشنل اگرانیزیشن ہے ہیلتھ کے حوالے سے امریکہ اس کی فنڈنگ روک رہا ہے کیونکہ وہ امریکہ کی بات نہیں مان رہا کہ یہ سارا جو کووید نئے مطلاہ ہے وہ خیل اس کی کی بات کی اپنے طرف سے مدد کی ہے و اٹو کو دوسرے مالک جو ہیں بلک انٹرنیشنل امریکہ کوئی بھی مدد کی ہے تو اگر اس حالات میں کوئی ملت میرے نگری میں جیلدیشپ رول کرنے کی سار ٹائم ٹھوڑا شورٹ جنرل صاحب سے ایک فائنل کومنٹ لے لیں جنرل صاحب کیسے ریپ اپ کریں گے ساری گفت ملت جیلدیشپ رول میں ایک بات کہنا چاہوں گا آپ سنی ہوگی سکھا رائجل وقت جس کا سکھا چلتا ہے تو بات یہ ہے کہ ریل پولٹک میں یہ بنائن لیڈر شیپ یا چھائی والی اس کا تصور اتنا نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ آج کل سکھا رائجل وقت کون سا ہے جو ساری دنیا میں چلتا ہے جب اس سکھے کو ریپلیس کر دے گا کوئی اور سکھا تو وہ لیڈرشپ رول اس کو ملے گا اور دوسری بات یہ کہ ایک نظام بنو ہے دنیا کا جس کو پیٹرو زمین اکرم صاحب تھے ان سے گفتگو کی سکھا رائجل وقت لیکن اس کرونا وائرس کی وجہ سے کئی ممالک سکھے بے وقت ہو کے رہے گئے ہیں جن کو بڑا ناز تھا اس پہ تو آنے والے دنوں میں حالات تبدیل ہونے ہیں گفتگو جاری رہے گی گیارہ بجے نیوز ہیڈلائن سونگی اور اس کے بعد ترسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا ہمارے ساتھ رہے گا